وزیراعظم کے کابینہ ارکان کے ساتھ لندن میں ڈیرے ہیں تجزیہ کاروں کے بقول تاریخ میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسا ملک ملے جس کی کابینہ کا اجلاس دوسرے ملک میں منقد ہوا ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا وفاقی کابینہ انگلستان میں ہے اور ملک مشکلات کا جہان میں دوسری طرف عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی نیوٹرلز کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہوئی تو معاشی بحالی اور معاشی بدحالی جو اس وقت ہے وہ صورت اختیار کر جائے گی اور معاشی بحالی دم توڑ دے گی اس بیان کے علاوہ پروگرام میں بات کریں گے نواز شریف کی واپسی اور بلاول کے بطور وزیر خارجہ پہلے دورہ امریکہ کی لیکن ایک خبر اور بھی ہے اور وہ ہے فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت جو درندگی کی تمام حدیں پار کر رہی ہے اور مغربی دنیا نے اس پر منافقانہ خاموشی کی چادر اوڑ رکھی ہے اسرائیلی فورسز نے پہلے اجزیرہ کی خاتون رپورٹر کو سر پر گولی مار کر شہید کیا پھر ان کے جنازے پر بھی حملہ کیا گیا اسرائیل سے جڑی دوسری خبر پی ٹی آئے کی رہنما شریف مزاری نے دی ہے ان کے ٹویٹ کے مطابق پاکستان کے ایک سرکاری ملازم ان دنوں اسرائیل کے دورے پر ہیں اور وزارت خارجہ کو اس کا علم ہی نہیں شریف مزاری نے سوال اٹھائے ہیں کہ کیا یہ اسرائیل سے خفیہ مراسم حکمدیلی کی سادش کا کوئی حصہ ہے کیا اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے ناظرین یہ معاملہ بہت عام ہے جس کا جواب آنا چاہیے ایک اور اہم معاملہ جس پر سوال اٹھ رہے ہیں وہ وزیراعظم کے کابینہ ارکان کے ساتھ لندن میں ڈیرے ہیں تجزیہ کاروں کے بقول تاریخ میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسا ملک ملے جس کی کابینہ کا اجلاس دوسرے ملک میں منقض ہوا ہو اور وہیں سے اس کا علامیاں بھی جاری کیا گیا ہو لیکن یہ کرش میں اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ملک مشکلات کے بھمر میں ہے لوٹ شڈنگ بے قابو ہوئی ہے ڈالر آسمان پر پہنچا ہوا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں قیام بڑھا دیا ہے وزیر اطلاعات نے لندن سے بیان جاری کیا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ عمران خان ہے لوٹ شڈنگ کی وجہ بھی عمران خان ہے اور معاشی بدحالی کی وجہ بھی عمران خان ہے ایسے میں عوام کا مریم آنگزیب سے معصوم آنا سوال ہے کہ سب مسائل کی وجہ عمران خان ہی ہیں تو پھر حکومت کس مرض کی دوا ہے کیوں حکومت گرا کر یہ مسائل کا پہاڑ ان کے لیے کھڑا کیا گیا اس کا جواب سب سے زیادہ نون لیگ کو دینا ہے کیونکہ وزارت عزمہ پر نون لیگ براچمان ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئے حکومت گرا کر ملنے والا اقتدار نون لیگ کے گلے کی ہٹی بن گیا ہے حکومت سنبھالیں مسائل کی امبار کا سامنا کریں آپ نے الیکشن میں جائیں نون لیگی قیادت مخمسے کا شکار ہے مریم نواز کہتی ہے کہ سابق حکومت کا بوجھ نون لیگ کو نہیں اٹھانا چاہیے الیکشن میں جانا چاہیے زرداری صاحب کا مشورہ ہے کہ پہلے اپنے مقدمات ختم اور انتخابی اصلاحات کر لیں پھر الیکشن میں جائیں گے لیکن سچ یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ بگڑتی معاشی صورتحال نون لیگ کا دل دہلا رہی ہے دوسری طرف عمران خان کے بڑے بڑے جلسے اور لونگ مارچ کا اعلان بھی گھبراہٹ کی وجہ ہے مخالفین لاکھ نظریں چنائیں تاوینیں دیں مگر حقیقت جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیاں عوام میں مقبول سے مقبول تر ہو رہا ہے آج سابق وزیراعظم عمران خان نے صافیوں سے بلاقات میں پھر بڑے بڑے انکشافات کر دیئے صافیوں میں بول نیوز کے انکر پرسن جمیل فاروقی بھی شامل تھے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ میری مس کیلکولیشن تھی کہ سٹیک ہولڈرز کرپشن کو مسئلہ سمجھتے تھے وقت آنے پر پتا چلا کہ کرپشن تو ان کا مسئلہ ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ان سٹیک ہولڈرز کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ خان گیا تو پبلک نہیں نکلے گی سابق وزیراعظم نے کہا کہ انہیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب میں اصل میر جعفر کا نام دوں گا عمران خان کا دو ٹوک بیان یہ تھا کہ وہ کرپشن کے معاملے پر کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے فوری طور پر الیکشن کی تاریخ نہ دی تو لانگ مارچ ہوگا موسیقی